ہیلو آداب نمستے ست شریعکال دوستوں میں ہوں زینہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائکی کی خوشبو آج میں بنانے والی ہوں ایک بہت ہی لا جواب اور بےمثال رسپی سندھی بریانی اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ ون اہ نہا ہاف کیجی چکن آٹھ پیاز میں نے لمبے کاٹ لیا ہے چھے ٹماتر میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ مہران کا سندھی بریانی مسالہ ہے دو پیکٹ میں نے لیا ہے کیونکہ دیڑھ کلو ہمارا چکن ہے اگر آپ تین پاؤ چکن بنا رہے ہیں تو آپ ایک پیکٹ لیں دو کٹوری دہی ایک کٹوری ریفائنڈ آئل چھے ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ آٹھ دس ابلے ہوئے آلو جسے میں نے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے پھدینہ کے پتے دھنیا کے پتے ہری مرچے دس کٹی ہوئی مہین باریک کٹی ہوئی ہری مرچے اور نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تو آئیے بناتے ہیں سندھی بریانی کا چکن اس کے لیے سب سے پہلے میں کڑاہی میں ڈال رہی ہوں ریفائنڈ آئل اس کے بعد میں نے ڈالی پیاز پیاز کو ہمیں بلکل لال براؤنش کرنا ہے دوستوں کیونکہ ہمیں اسے نکال کر کرش کر لینا ہے تو بلکل اچھی طرح سے دھیان دیتے ہوئے لگتار چلاتے ہوئے پیاز کو براؤنش کر لیں اور اسے ایک ٹیشو پیپر پر پھر نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اسے کرش کرنا ہے یہ دیکھئے یہی کلر چاہیے ہمیں پیاز کا بہت دھیان سے نکالیں گے نہ جلا ہوا اور نہ کم بلکل یہی براؤن کلر ہمیں چاہیے بریانی پیاز کی اسے میں نے کرش کر لیا اور بچے ہوئے تیل میں میں ڈال رہی ہوں جنجر گالک پیسٹ لہسن ادرک کا پیسٹ جسے ہمیں دو منٹ تک تلنا ہے چھے ٹیبل سپون ہم نے ڈالے کیونکہ ہمارا چکن ڈیڑھ کیلو تھا اور یہ دیکھئے دو منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تو اب میں ایڈ کر رہی ہوں چکن سندھی بریانی ہمارا فیوریٹ ہم سب کا بہت ہی پسندیدہ بریانی ہے دوستو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اب میں ایڈ کر رہی ہوں ٹماٹر کٹے ہوئے اور پھر میں کڑاہی کو ڈھگ دوں گی ٹماٹروں کے گلنے تک دو منٹ کے بعد ہم اوپن کر کے دیکھیں گے اگر ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہوں گے تو پھر ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے اب ہمارے ٹماٹر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو ہم ڈالیں گے اپنے باقی کے انگریڈینس یہ وہ براؤنش پیاز ہے پیاز کی بریانی بھی جسے ہم کہتے ہیں اسے میں نے کرش کر کے رکھ لیا تھا اور اب میں اسے ملا رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ رائے گا بریانی میں دوستو تو آپ بھی بلکل ایسا ہی کریں دو کٹوری دہی اگر آپ کی چکن کی کونٹیٹی کم ہے تو آپ بھی کٹوری دہی ڈالیں گے ملا رہی ہوں اچھی طرح سے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں سندھی بریانی مسالہ مہران کا میں نے یوز کیا ہے شان کا بھی بریانی مسالہ سندھی بریانی مسالہ آتا ہے وہ بھی کافی ٹیسٹی ہوتا ہے سندھی بریانی مسالہ کچھ لوگ گھر پہ بھی بناتے ہیں لیکن اتنے سارے انگریڈینٹس ہمیں نہیں مل پاتے تو یہ پیکٹ والا کافی اچھا رہتا ہے دو پیکٹ میں نے ڈالا اس کی خوشبو فلیور ٹیسٹ سب ایکسلینٹ رہتا ہے دوستو اب میں ملا رہی ہوں اُبلے ہوئے آلو جیسے میں نے دو ٹکڑوں میں کٹ لیا تھا دھنیا کی پتے پودینہ کی پتے باریک کٹے ہوئے اور باریک کٹی ہوئی ہری مرچے نمک تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ جو بریانی مسالہ ہم نے ڈالا اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ چک کر اسی کے ایکارڈنگ نمک ڈالیے گا دو مینٹ ہم بھون رہے ہیں ساری چیزوں کو بھوننے کے بعد دیکھیں اب یہ کتنی اچھی دیکھ رہی ہیں تیل سائیڈز میں نظر آرہے ہیں ہمیں یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں دوستو اب ہم چکن کو گلہ لیں گے زیادہ پانی ہمیں بلکل نہیں ڈالنا ہے دوستو تھوڑا سا پانی ہمیں ڈالنا ہے گلنے کے لیے کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور گریوی تو ہمیں رکھنے ہی نہیں ہے تو آپ انداز سے پانی ڈالیں بلکل یہ دیکھیں اب ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی کا چاول اور اس کے لیے ریفائنڈ آئیل نیمبو نمک according to taste دو تیج پتے دو دالچینی کے ٹکڑے پانی ہم نے چڑھایا چاولوں سے چار گناہ زیادہ اور اس میں ڈالا ریفائنڈ آئیل کھڑے گرم مسالے یعنی تیج پتہ اور دالچینی نمک according to taste چاول ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو دیئے تھے پہلے ہی انڈیا گیٹ کا باسمتی رائس میں نے یوز کیا تھا دیڑھ کلو چاول بھی میں نے لیا تھا اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بھیگو کر رکھ دیا تھا دوستو آپ بھی بلکل ویسا ہی کیجئے گا نیمبو کا رس بھی میں نے ملا دیا ہے پانی ہمارا کھول گیا ہے دوستو تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول جسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پہلے سے بھیگو کر رکھ دیا تھا چکن اب ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ گل بھی چکا ہے اس کا پانی بھی سوک چکا ہے دوستو اور یہ بھن بھی چکا ہے یعنی یہ بریانی میں ملانے کے لیے بلکل ریڈی ہے چاول ہمارے 80% کو کھو چکے ہیں کیونکہ ہمیں 80% ہی کوک کرنے تھے اور یہ بیچ سے ٹوٹ رہے ہیں یعنی یہ بلکل ریڈی ہے اب چھاننے کے لیے لمبے دانے کا باسمتی رائس بریانی والا چاول میں نے یوز کیا تھا تو اب میں چاولوں کو چھان لوں گی اور یہ تہ لگانے کے لیے یہ انگریڈینٹس ہمیں چاہیے پودینہ کے پتے دھنیا کے پتے گول کٹے ہوئے ٹماتر بریانی کی ہوئی پیاس فود کلر گھی ایک کٹوری اور میٹھا اتر تو چلیے دوستوں لگاتے ہی تہ یہ دیکھئے ہماری چاول کتنے کھلے کھلے ہوا ہے بلکل تو یہ ہم لگا رہے ہی تہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے چاول اور اس کے اوپر ہم سجا رہے ہیں گول گول کٹے ہوئے ٹماتر باری کٹی ہوئی ہری دھنیا پودینہ ان سے بہت اچھا فلیور آئے گا دوستوں اور یہ بریانی کی ہوئی پیاس یہ بہت ضروری ہے اور اب ہم ڈال رہے ہیں اپنا چکن واو یمی دیکھ رہا ہے بلکل یہ بہت تیسٹی بنتی ہے دوستوں سندھی بریانی بہت تیسٹی بنتی ہے پھر ڈال رہے ہیں ہم اپنے چاول اور پھر ہم ڈال رہے ہیں گھی اس سے ہمارا ٹیسٹ بریانی کا بہت انہانس ہو جائے گا تھوڑا سا فوڈ کلر ہم پانی میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر کلر کے لیے ہم ڈال رہے ہیں اور بریانی کی ہوئی پیاس اور فائنلی ہم ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون میٹھا اتر خوشبو کے لیے دوستوں سمیل کے لیے جو اصلی جو بریانی والا سمیل ہے نا اس کے لیے ڈال رہے ہیں اور پھر ہم اسے ایلیومینیم فائل سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے چاروں طب سے کیونکہ ہمیں بریانی کو دم پر رکھنا ہے ایک لوہے کا دوا میں نے گرم کر لیا تھا اور اس پر میں رکھ رہی ہوں اپنی بریانی دم کرنے کے لیے آدھے گھنٹے تک ہم رکھیں گے اس کو دم پر اور اس کے بعد یہ دیکھیں بریانی کی انباکسنگ ہو رہے ہیں دوستوں واو کتنا بیوٹیفل دیکھ رہا ہے کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اور کھانے میں تو ڈیلیشیس ہے ہی فرنس اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے تو اب میں سرف کروں گے اپنی بریانی تھوڑا تھوڑا کناری کناری سے ملا لے رہی ہوں اور اس کے بعد سرف کروں گی آپ بھی بنائیں کھائیں دوستوں کو کھلائیں انشاءاللہ بہت تاریف ہوگی دوستوں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولیں تو یہ لیجئے دوستوں ہماری سندھی بریانی سرف ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دوستوں تو ضرور کھائیے کھلائیے یہ سندھی بریانی تھانک یو فرنس موسیقی